دکھاؤ کس ہے مصنف کی تاریخ مجھے ایک ایک تباریخ دکھاؤ جس نے اپنے ہاتھ سے دکھاؤ کہ نبی کی بیٹی کے قدیت میں دی جب عدالت میں گئی تو عدالت میں دوہزاروں کی تعداد لوگ ہو کے آئے دھونگ رچایا ہے جو درسی ناپاکی میری محمد کے گھر میں پھیک خوردار نبی معصوم ہے نبی کا خورا نبی معصوم ہے نبی کی بیٹیاں بھی معصوم ہیں پوری دنیا کی عدالت ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر چل کر آ سکتی ہے نبی کی بیٹی کہیں نہیں جا سکتی چونکھجیوں کے پیچھے نبی کی بیٹی چلیں گے ہم خدا کے بندوں کچھ احساس کرو عید کا دن ہے اور نبا سے رسول دونوں آئے ماں جی بیٹی آج عید کا چاند نظر آ گیا ماں ہمارے کبڑے تو پھٹی پرانے ہیں ہمارے ساتھی تو نئے کبڑے سلائے ہوئے بیٹے مجھے تنگ مت کرو جاؤ تمہارے اببہ بھی زندہ ہے نانا بھی زندہ ہے دور حسین مجھے تنگ مت دور گئے خاتون جنت قرآن صاحب نے لیے بیٹی فلیٹی عسیب والقرآن الحکیب اِلَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيبِ اَنَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم جب حنیس نے خدا کے قریب گئے ایک بیٹے اس زنو پر ایک بیٹے نیس زنو پر پوھ رکھے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اببو جان صبعید ہے کپڑے نہیں پرادی ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کیسے بیٹے مجھے تک مت کرو جاؤ تمہارے نانا زندہ موجود دوری آئے نانا کے پاس عدب ملہوز رکھتے ہوئے عدب سے حسین اپنے ہی پہلوں میں بیٹھے حسن اپنے پہلوں میں بیٹھے سیدو کونین آتے ہی دونوں کے ایک کے مہوں کو بوسا دیتے ایک کی گردر کو بوسا پیار فرماتی ہے آت دنیا کے سردانوں اس حسین کا ساتھ چھوڑ کر ہم یزید کا پلہ بھاری نہیں کرتے جو لوگ دیوبندی ہیں وہ یزید کو اپنا امام نہیں مانتے یاد رکھنا جو دیوبندی نہیں ہوگا وہ یزید کو امام مانے گا سید حسین احمد مدنی کے گروپ کا وہ آدمی نہیں شائق الہند محمد کا سبلانو دوئی سید حسین احمد مدنی کا عقیدت اور ہمارے بزرگوں باغی قرار نہیں دیتے ہمارا پلہ ہمارا ساتھ حسین کے ساتھ حسین سے ایک ہی لئی کے دانے کے برابر لغز نہیں ہو سکتی حسین عالم الغیب نہیں تھا اگر حسین جلا گیا موت اپنے مواقع تلاش کرتی ہے میرے محترم ساتھیا مقدر میں ایسا لکھا تھا اگر حسین عالم الغیب ہے تو حسین کی شہادت نہیں اگر عالم الغیب نہیں تو شہادت بھاگ دوسرا پہلو ارز کرتے چلو ایک اور جماعت لکھنی ہے جو دیو بندو کا روپ میں آئے ہوئے تمہارے سامنے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو تسلیم روزہ میں زندہ نہیں کچھ بھی نہیں خاک ہوگا وہ بھی دیو بندی نہیں سید حسین عالم الغیب کا عقیدہ کہ نبی زندہ حیات ہے ہم نبی کی روزے پر جب صلاة و سلام پڑتی آئے سیدوں کو نہیں ہمارے صلاة و سلام خود سلتے جب ہم یہاں پڑھیں میدانوں میں جگلوں میں پڑھیں تو وہ فرسطوں کے تاعت پہنچائے جاتے یہ دیو بند نقابرین کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام و تسلیم نہ سنتے ہیں نہ قبر میں موجود ہیں کچھ بھی نہیں کوئی شئے نہیں وہ دیو بندی نہیں کوئی اور بلا ہوگا دیو بند کا عقیدہ یہ نہیں آشکان ایتون آشکان ایتون نقابرین علمائے کے عباد آگ کئی لوگے سے بھی آگئے ہیں شروع جو کہتے ہیں کبروں کا عذاب نہیں ہے یہ قبر عارضی ہے مسلوی ہے شروع دیو بنا قابرین کا مسئلہ کی قبر قواب حق حق کہے دو قبر کا عذاب حق سب سے پہلی پیشی یہی ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو قبر میں وارث بندے کے پہنچ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اگر وہ نمالی تھا تو نماز اس کے سراندھی کھڑی ہو گئی وہ روزہ رکھتا تھا تو روزہ پہلو میں پہنچ گیا وہ زکاة دیتا تھا زکاة پہلو میں کھڑے ہو گئی وہ قرآن پڑتا تھا قرآن سب پرندے کی صورت بلکر اس کی قبر کو اوپر سے لپیٹ کر کھڑا ہو گیا اگر اس نے حج کیا ہوا تھا وہ حج اس کے پہلو کی طرف کھڑا ہو گیا اور جب یہ صاحب بھی یہ جہنم کی انگارے بھی ملکر بھی نکیر بھی جب آئے سب سے پہلے ملکر اٹھا تو نماز بولی ملکر خیال کر یہ تو بندہ وارث والا ہے اس کے وارث تو پہنچے ہوئے تو کی در آرہ اور ادھر سے آئے ادھر سے نکیر ہے زکاة نے جواب دیا لے اور نکیر کی در آرہا ہے آنکھ کھول یہ بندہ وارث والا اس کے وارث تو پہنچ رہے تو کی بر آرہا ہے اور ادھر سے جہنم کی انگارے اٹھے شوخی کرنے لگے روزہ بول پڑا شوخی مت کرو مجھے معلوم ہے خدا نے تمہیں گرمی مگر یہ بھی معلوم کر لو جو مجھے خدا نے چھنڈک دی اے پھوک ماری میں نے تو قیامت تک تو گرم نہیں ہو سکتا وہ وہی خوابوش ہو کر رہ گیا ادھر سے حج کھڑا تھا ساپ اٹھا حج نے کہا بھئی کیوں تکلیف کر رہا ہے یہ بندہ وارث ہوا نہیں ہے اس کے وارث تو پہنچ رہے ہیں ساپ نے دیکھا اوپر خلا ہے ذرا اوچھا ہو کر اسے دس لگاؤ جب اوپر ہوا تو قرآن بولا تبارک اللہ بحرمو رہا ہے یہ ہے دیوبندو کا قبر کا ذاب حق کہہ دو قبر کا ذاب برحق یہ ہے دیوبندی جو قبر کے ذاب کو نہیں مانتا وہ دیوبندی نہیں کوئی اور بلا ہے خبردار کئی کہتے ہیں کہ نبی آنے سلاة والتصریم کی روضہ تارپا سلاة والتصریم پر لابیدہ تھا بھئی سلاة والتصریم اللہ دیکھ پیدا ہی نبی کی روضے کے لیے کیا درود ہر جگہ پر سکتے ہو صرف سلام نبی کو روضے اتر پر کر سکتے ہو ہم جب مکہ میں گئے تو مکہ میں بھی حکم نہیں ہوا حتیم میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں ہوا جب وہاں سے چلے صفا بروا پر تو وہاں بھی صلاة والتصریم کا حکم نہیں ہوا وہاں سے منع میں گئے عرفات میں گئے مزدلفہ میں گئے جبل نور پر گئے جہاں چاریس سال تک نبی بیٹے رہے اور وہاں بھی نہیں حکم ہوا جبل رحمت پر گئے تو وہاں بھی نہیں جبل سور میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں اور پھر مزدلفہ میں ہے وہاں بھی حکم نہیں منع میں ہے قربانی کی زبا کی جگہ میں ہے تو وہاں بھی نہیں وہاں سے چلتی ہوئے جس حجرہ بھی نبی پیدا ہوئے وہاں بھی حکم نہیں جہاں جنات آئے نبی کے پیچھے قرآن سن لہے تھے اس سورہ اس مسجد جن میں وہاں بھی حکم نہیں اور اللہ کی قسم جس جگہ سے نبی کو صدیق نے اٹھایا تھا اس حجرے سے اس حجرے میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں وہاں سے چلے اور سپورا چھے سو بیل مسافت مدینہ اور مچہ کی درمیان میں کی خیبر میں گئے خیبر میں گئے اور خیبر کے قلعے پر دیکھا تو وہاں بھی حکم نہیں جہاں نبی بیٹھے جہاں صحابہ کو نبی نے حکم دیا اور جہاں قدم رکھا وہاں بھی حکم نہیں وہاں سے چلتے ہوئے جب مدینہ میں داخل ہوئے بیلے عثمان آئے بیلے ایری ہے وہاں بھی حکم نہیں اور جب آئے مجد قبل اطین وہاں بھی حکم نہیں مجد غمامہ میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں مجد اجابہ گئے تو وہاں بھی حکم نہیں مجد غمامہ میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں چلتے چلتے حرب میں داخل ہو گئے جب سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے سامنے گئے اب مواجہ شریف پہ کرے ہو گئے اب آدھر ہو گیا شریعت کا خبردار اب یہاں قرآن کی تلاوت بھی مت کرو اب ذکر بھی مت کرو اب عدب سے کھڑے ہو کر باہیا اور نیچی نگاہ ڈال کر پسٹ آباز سے اوپر لکھا ہوئے روضہ کرے ہیں کتب کرے ہیں ابدال کرے ہیں امرار کرے ہیں نیچی نگاہ ڈال کرے ہیں آنکھوں سے آسو ہے عدب سے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ اللہ موسیقی 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 ہے اور جہاں نبی کا گھر ہے جو نبی کا گھر ہے جہاں نبی کی ایک بیٹا ابراہیم بھی اس کی والدہ بھی کمر بھی موجود ہے نبی کی مسجد بھی موجود ہے نبی کا حجرہ بھی اب تک وہی قرائے فیسے عارت میں وہاں بھی حکم نہیں جب ہم روزی پر آئے جب ہم روزی پر آئے اب حکم ہے کہ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ تو میرے مہترم سواتی اور نراض نہ ہونا جب اللہ قریب جنت کی براک نبی کے دروازے پر بھیجی سترہ ہزار فرشتہ بھی نبی کے دروازے پر آیا نبی سوئے ہوئے تھی یہاں اللہ قریب فرما دیتی تھی السلام علیکہ ایوہ النبی پھر جبرائیم جنت کی براک لائے اور جنت کی نوری براک پر نبی کو اوپر بسنایا اب نبی بہت نور پر سوار ہے نور پر چڑے ہوئے نور پر نبی چڑا ہوا دیکھو دیکھو نور پر نبی چڑ گیا نور ہے ہاں میرے بھائے نور ہے جو جھنجیاں اٹھائی ہوئے ہیں نوری غلام ہے اب صدرت المنتحہ تک پہنچے جبرائیل نے ارز کی روک دیا جب جھکا جبرائیل تو نبی نے دیکھا جبرائیل کی طرف اور نبی جبرائیل نے دیکھا نبی کی طرف نبی نے دیکھا جبرائیل بھائی جبرائیل ارز کی جی یا رسول اللہ کیا میں نے کہا یا رسول اللہ اب دشمن ہے یہ دوست ہو سوچو سوچو تو خامخہ جنگڑا کیوں تم تو اس وقت کہتے ہو کوئی نارم جھرت کہے تو پھر تم کہتے ہو یا رسول ہم تو صبح شام یہ کہہ رہے ہیں ہر بات کے ساتھ یہ کر رہے فلان صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ فلان نے ارز کی یا رسول اللہ فلان نے ارز کی یا رسول اللہ ہے گست کے لئے گردان ہے یا نہیں ہمارے دماغ پر جو بھوک بوس آئے کوش ہو تو کوش سمجھائے بات کو ایسے ہی فتوہ مار دیا یہ نبی کو نہیں مانتے جی ولیوں کو بھی نہیں مانتی ہاں تیرے باپ کو مانتے ہیں کس کے باپ کو مانتے ہیں ہم تو کسی بھی باپ کو نہیں مانتے ہیں اگر مانتے ہیں آہا آہا تو عبداللہ کے بیٹے باپ کے نواسے فاطمہ کے عبدے کو ہم مانتے ہیں